تحزیب ختم رکھنا فٹنس اپنی بات یہ تھی کہ جب لگایا سزاب چپ کر رکی تو یہ جوانی کا راز چپ کر رکی لوڈ آیا شباب چپ کر رکی جوان تھی جب تو قیامت سے کھیل جاتے تھے وہ حال اب ہمیں افسانہ سا دکھائی واہ ایک ایک تیرا قول ہے حق شاہد و عالم ایک ایک میں سو سو ہیں سب شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو این ایڈر اپیسوڈ آف آپ کی بات سپیشل پاڈکاست پرگرام آج وہ مہمان ہے جو آپ کی بات پاڈکاست سیزن ون میں وہ پہلی شخصیت ہیں جو سیزن ون میں دوسری بار ہمارے مہمان بن رہے ہیں ہمیں یہ سعادت حاصل ہے اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے یقینی طور پر میری سب سے پہلے پھر ہماری ساری آرڈینس کی آپ سب کی ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں باغ و بہار شخصیت شاعر اسلام شاعر ختم نبوت اور ان کی شاعری کے بہت سارے ڈائنمیکس ہیں بوس یعنی ان کو آپ جس طرح کی فرمایش کریں گے وہ اسی طرح کی شاعریہ آپ کے سامنے رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی ہے تو ہم ویلکم کر رہے ہیں جناب سید سلمان گلانی صاحب کو السلام علیکم اللہ کا شکر جی بہت شکریہ جی میں ممنون و شکر بذارو آپ کا نوازش چینل کا اور آزارات سیس افتی صاحب جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ ہم دوسری بار یہ نشیست کا موقع مل رہا ہے ہر بار کا لطف انچ ہوگا انشاء آج ناظر مہترم میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ پچھلی بار ہی ہمارے آرڈینس کا بھی شک ہوا تھا کہ ہم نے کلام زیادہ نہیں سنے اور گپ شپ تھی ظاہر ہے وہ بھی ضروری تھی اور اس کو بھی آپ نے بہت پسند کیا تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ واقعات کچھ زبردست دلچسپ اشار ان کو وہ سنیں اور خاص کر آج کے دور میں جو نئے نئے شعارہ آ رہے ہیں تو ان کا کیا امپیکٹ سوسائیٹی بھی بکاوز کہ وہ تمام بڑے مشاعروں میں چیف گیسٹ ہوتے ہیں صدر مشاعرہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں سر آغاز میں چاہوں گا کہ کسی نظم سے آج ہو جائے آغاز ہی نظم سے ہو اور پھر آگے انشاءاللہ مجھے پتہ ہے میں ان کو چلا کر لائے ہوں کافی دور تو تھکاوٹ ہو گئی مجھے چیرے سے نظر آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ نظم سے وہ ذوق ہے نا تو خود بھی تھکاوٹ ان کی دور ہوگی اور انشاءاللہ فلو بنے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جوان تھے جب تو قیامت سے کھیل جاتے تھے وہ حال اب ہمیں افسانہ سا دکھائی لیکن آپ کے پاس اماماتیں ہر دفعہ ہشاش بہشاش ہو جائے اندر یہ آپ کا کیا کہتے ہیں جادو ہے آپ کی نگاہوں کا ہے آپ کی شخصیت کا ہے بہرحال میں ایسے یہاں چلو جب تک آپ کو آپ شائری سیلیٹ کریں یہ بھی بتا دیں مجھے آج ابھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ گلانی صاحب کی عمر کوئی ستر ایک سال ہوگی میں نے کہا سیادہ ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی تک اپنا زوج برقرار رکھنا فٹنس اپنی تو کیا اس کے لئے کوئی خاص آپ خوراک وغیرہ لیتے ہیں یا بہر راز ہے محض اللہ کا فرض محض مطلب ہے کہ میں واقعی اس وقت اب آف سیونٹی ہوں میرا اس وقت گلہ ہے یہ بھی مجھے پچھلے دنوں ڈاکٹرز نے دکھایا میں نے دکھایا ان کو کہ یہ وہ آواز پروڈکشن جو ہے اس میں تھوڑا سا نقص ہوئے محسوس ہو رہا ہے صحیح آواز نہیں نکل رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیمال کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی ریشی کی وجہ سے تو انہوں نے چیک کیا کیا لگا بھی انہوں نے کہا نہیں یہ اس میں کوئی نقص آ رہا ہے یہ انکل والوں کو وہ سنگرز کو یہ تید ماری اس کا نام بھی سنگر سمتھنگ پتہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وائس تھرپی ہونی چاہیئے تھرپسٹ جو ہے وہ آپ کو سجسٹ کرے گا کہ آپ نے اپنی آواز کو فیلحال اس حد تک نکالنا ہے اور نہ آپ کا گلہ بلکل بند ہو جائے گا تو آپ ریسٹ کریں میں نے کہا ریسٹ تو میں کر نہیں سکتا نہیں ہمارا تو گلے کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم چل رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں لیکن آپ اس کے لئے کوئی دعائی نہیں سوائے ریسٹ کہ آپ اپنے گلے کو دو تین مہین ہیں بلکل چھوٹ ہیں ہم اور پھر میں نے امیہوانوں سے بات کی انہوں نے کہ نہیں ہمارے پاس اس کھائیں صحیح ہے آپ دعائی استعمال ضرور کیجئے گا باقی کیا کہتے ہیں کوئی اس کے لئے خاص کوئی مہتمام نہیں کرتا کہ میں ینگر لزر آ رہا ہوں سوائے اس کے اس میں کہ کہ جب لگایا فضاب چھپ کر کے جب لگایا فضاب چھپ کر کے لوٹ آیا شباب چھپ کر کے لوٹ آیا شباب چھپ کر کے اور لوٹ تاجہ سواب چھپ کر کے لوٹ تاجہ سواب چھپ کر کے پاؤں بے گم کے داب چھپ کر کے پاؤں بے گم یہ بھی جوان رہنے کے راز ہیں بھائی پاؤں امہ کے پاؤں تو سبت بہت بے شک بے شک پاؤں بے گم کے داب چھپ کر کے دل کے آفس میں ایک حسینہ انکھو یہ بھی جوان انہوں نے کرا کہ دل کے آفس میں ایک حسینہ کو میں نے دے دی حجاب چھپ کر میں نے دے دی حجاب چھپ کر کے اور کر گئی ناس دل کے خانے کا کر گئی ناس دل کے خانے کا ایک سانہ سراب چھپ کر گے ایک سانہ سراب چھپ کر گے اور ایک شوخ سے شیر کتھا بند ہے چھپ چھپ کل میک دے میں پی گے اشیس چھپ کل میک دے میں پی گے اشیس پورا مٹ کا شراب چھپ کر پورا پورا مٹ کا شراب چھپ کر کے آج مسجد میں میں کشی کے خلاف آج مسجد میں میں کشی کے خلاف ان کا سنیے خطاب چھپ کر کے اب اردار بولے دو سنیے خطاب چھپ کر کے اور دسویں بچے پہ کہ بس اس نے دسویں بچے پہ کہ گے بس اس نے کر لیا صد باب چھپ کر گے کر لیا صد باب چھپ کر گے اور لے گئی دل نکال کر سلمان ابھی بڑی گزری ہے اس لے گئی دل نکال کر سلمان ایک بنت قصاب چھپ کیا بات ہے بات یہ تھی کہ جب لگایا صداب چھپ کر تو یہ جوانی کا راز چھپ کر لڑ آیا شباب چھپ کر سیئے زاکر اللہ اچھا آپ نے ابھی شروع میں ایک بات کی کہ آپ تھوڑی بریک لے لیں تو میں کہا بریک لینا تو ہمارے لئے ممکن نہیں بکوز اسی سے سارا سلسلہ چل رہا ہے تو میں بڑا سیدھا سوال آپ سے کرتا ہوں جی زندگی ہو گئی آپ کو ماشاءاللہ سیونٹی اور بچپن سے آپ پڑھنا پڑھانا جوانی لڑکپن سی کوئی بزنس وغیرہ کھڑا کی آپ نے اپنا نہیں میں نے جاب کر لی تھی بزنس کا ہمارا باری صاحب رحم اللہ جو تھے انہوں نے کچھ بزنس ملکم بلک دکان کر لی کھائیں کسی ساتھ ہسا ڈال لیا تھوڑے بہت پیسے دیکھے تو بس گزر بسر نہیں اسی طرح تو کوئی وہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ بچے پال سکیں اپنے اچھا کھا سکیں اچھا مین سکیں تو یہ طبیعت غالبا جینز میں ہوتا ہے کسی کے اندر جیسے شیخوں کے بچے ہیں کاروبار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہر بچہ ان کا کاروبار ہوتا ہے اسی طرح اور دوسری کمیونٹی ہیں لیکن ہمارے ہم پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہمارے عامے سے نہیں کوئی اس طرف جوب کیا کی تھی میں نے مختلف پہلے پرائیوٹ کمپنیز میں کی جوب لیکن طبیعت میں تلون تھا شاعر بازی اور یہ شورت اور یہ گلیمر کی دنیا نارے فلانا زندہ باد فلانا مرتب اس طرح سیاسی جلسوں میں والے صاحب علماء کے ساتھ سیاسی لیڈروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ہم میں بھی تیت کہی اور نہیں جاتے تو مجھے بیعی دیتے تھے تو مجھے بھی اس طرح کا ٹھرک سا لگ گیا ہوا تھا لیکن بار حال زندگی گزارنے کے لئے تدبیر منزل بہت ضروری ہے بے شکر تو تھی سرویس کی لیکن میں نے اس میں بھی اللہ نے جبہ ہی دے دی کہ اس سے میں اپنے وہ کرتا رہا یہ کام بھی چھوٹی کے دنوں میں آفتہ اتوار جو سرویس کے دوران چھوٹیاں ملتی تھی اس میں اپنا یہ سلسلہ برقرار رکھا پڑھنے آنے کا حتی بیرونی موالک بھی ایکس پاکستان جاتا رہا لیکن پھر میں پچیس سال کر بینشنی بل تھوٹی سی ہوگی جاؤ میں پھر چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا گیارہ میں میں ایسا ریٹار ہو جانا تھا پانچ سال پہلے بچے کتنے میرے دو بیٹیا ایک بیٹا بچہ ماشاءاللہ وہ بچے والے ماشاءاللہ سب شادی شد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی کی بھی شادی شد تھوڑی دن تک دو تین چھار سال کے اندر اندر ہو جائے صحیح ان کو کوئی شاعری کا ذوق وغیر آپ نے منتقل نہیں نہیں سننے کی آپ تک دورا بہت ہے لیکن بیٹے پہ بلکل نہیں سننے پڑھنے پڑھنے پڑھ حمد میر صاحب نے مجھے میرے والد صاحب نے منع کیا کہ صحافت میں نہیں آنا تو میں نے بات نہیں سنی تو بعد میں جب میرے پر حملے پرچے ہوئے تو میں کہا چھوڑتا ہوں تو چھوڑنا گیا تو چھوڑنا باقی کسی بھی نہیں تھا بھئی ہمارے دادا وہ تو صف خلاف تھے شریف شاعری کی پولیس میرے انگریز کا دور تھا پڑھ کے پچھلے تھے قصہ بھی پیٹی بھی سنائے کہ امیر شریعت کے ساتھ رشتہ داری تھی محلہ بھی ذات تھا گلیب تو اس لئے تربیر شاہ صاحب ہی نے والد صاحب کی شاہ جی خود بہت اچھے شاعر بھی تھے اور شاعر پسند بھی تھے اور عدیب بھی تھے خطیب بھی تھے انقلاب بھی بھی تھے والد صاحب میں انقلاب کی روح تھی اندر سے ماشاء اللہ شاہ جی نے پھونکی تھی ان کے جسم میں لیکن کو پڑی کہیں پڑا ہے تو اگلے دن داد آم آگے ترندار مرسر کے دماغ لگے وقت تھانے دار تھی انہوں گھارا ہے تو واپسے راستے میں لوگ میں اسلام علیکم شاہ جی اسلام علیکم شاہ جی شاہ جی رات تا ڈی بوت نے کمال کر تھا کی کمال کر سولہ سترہ سال کی عمر والے صاحب کی کمال راہ جی نے مشہرہ لوٹ لیا اب ان کو یہ تک نہیں بتا تھا کہ مشہرہ لوٹ نے سے کیا ہو راست راست رکھا تھپڑا بارش کہتے شروع کر دی اتنا مارا اتنا مارا تو پہ تیرا تھانے دن تجھ مشہرہ لوٹ نہ راست مارا سنائے تو سنے سنے سنائے وہ بھائی ہمارے بھائی 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 روٹ روٹ شاہ جی پاس گئے بھائی چھوٹ بھائی کیوں کہتے یہ کیا تونے مراسیوں ملا مراسیوں ملا شروع کیا سیئے تو مشہرہ رہا رہا یہ تو گئتے پہ روڑ ہمارے تائیوں میں صرف والے صاحب نکل صحیح حضرت والے صاحب کی کوئی مشہور سب سے جو عمر ہو گئی جو کلام جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے مایناز کلام تھا تو آپ ہمیں کوئی سنائیں گے ذکر ہوا ہے تو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں انہیں صاحب میں ان کی بھی شاعری کی کافی ساری جید تھی تو ان کو ان کا کی سیاست کرتے رہے پہلے انگریز کے دور میں سنت تالیس سے پہلے دوسرے انگریز کے خلاف پھر کادیانیت کے خلاف ایک مہاز انگریز کی مہنوی اولاد کے خلاف مہاز تو یہاں پر تفریق ہو گئی ایک رائٹسٹ اور لیفٹس کی ہمارے عدیبوں میں شاعروں میں ترقی پسند تحریک نکل آئی اس میں بھی ہمارے والد صاحب کا ایک گروہ تھا احسان دانش رحمت اللہ ہے وہ شاعر تھے اس کے ساتھ ہی والد صاحب منسلک تھے انہی سے تلمز کا سلسلہ بھی انہی سے تہہ کیا انہ نے اپنے ذانوے تلمز انہی کے ساتھ مرسر سے لاہور آگیا تھے ان کے پاس جب احسان صاحب یہاں کرتے تھے مزاں میں تو پھر منار کے لیے آگیا وہ تو اس طرح وہ والد صاحب وہاں کئی مہینے آج ان کے پاس رہا کرتے تھے تو شہری شہری کا سلسلہ ایسے ان کا پروان چڑھتا تو جب انقلابی شہری کی نا تو یہاں پر یہی تب جو بلالت چلے چلیں تو ان کی اردو جو شاعری تھی وہ دھم گئی اور ان کے انقلابی کلام اور مذہبی کلام ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ان کو مقام نہ دیا شاعر ان کی شاگرد تھی ساغر صدیق امروز ارمیان حضر والد صاحب سے اسلاح بھی لیتے رہے لیکن اس کو مقام زیادہ دے دیا گیا کیوں تو اس کے ساتھ یہ شامل ہو چکا تھا تو مذہبی ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چیز نہیں جو لیکن ان کی یہاں اسلامی کالج میں ایک مشاعرہ ہوا لاہور میں تو امرسر سے ان کو بلوایا گیا اچھا تو کافی سارے شور آتھے ساری رات مشاعرہ گوا جیگر آلبن مراد آباد آئے ہوئے تھے اس وقت تھوڑا سال والے صاحب لیٹ ہوگئے ٹرین لیٹ ہوگیا تو جیگر مراد آباد پاڑ رہے تھے اس تو والے صاحب کہتے کہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا لیکن میں کہتے میں ڈرتے ہو اس ٹیج پر نہ گئے کہ اب تو میری باری دی ان مجھے پڑ رہے لیکن تو زمین کو باتا چل گئے کہ میں آکے پیچھے بیٹھ گئے انگلان تو لے گئے سٹیج پیچھے درمازے سے تو جیگر نے بھی دیکھا کہ کوئی آلی چلسی مچی کہ کیا ہوگا انہوں نے کہ یہ بچہ ہے وہ آیا سر صغر لے تو تو بک پڑھ نہیں سکتا تو جیگر نے کہ میرے بات پڑ سکتا ہے تو اس محان تا کہ میرے بعد گون پڑے گا جیگر ہٹ گئے اپنی جگہ سے انہوں نے کہ آؤ بیٹا سفر کر گیا آج بڑ آدمی تھے تو کہتے میں نہیں ڈرتے ڈرتے پڑھا محروسیں کو محرپاروں کو نہ جانے کیا ہوا محروسوں کو محرپاروں کو نہ جانے کیا ہوا اے نظر اب ان نظاروں کو نہ جانے کیا ہوا میں نے مصرہ پڑھا تو سکتا تھا سکوت تھا پین ڈراب سائلس تھی جب نوش رائے مصرہ پڑھا تو جو روما چگیا مطلع کتنی دفعہ پڑھا اس طرف دل اس طرف تاروں کو نیند آنے لگی اس طرف دل میں تو اس طرف نہیں پڑھ سکتا میرا آپ نے بتایا میں نے اپنی دل سلسلہ حال 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 صاحب کو اس حال جوانی تھی اوروش ہم ماشاء اللہ تو اس طرف دل اس طرف تاروں کو نیند آنے لگی آج ان شب زندہ داروں کو نہ جانے کیا ہوا قد وجمہ اچھ لے اچھ داد دے جگر بھی احران کی یہ عجیب بچہ آیا جس نے بڑا تو اس طرف پوری داد مکمل کی پھر وش 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 لوٹا گیا جس صورت چلے گیا پڑھے لے گیل فان کے شفاف سارے شورا تو بعد بھی ان کو ٹیلی گرام گیا اور جی کہ آپ کو ہم نے ہم نے وہ شائرہ کرایا تھا آپ کو فرسٹ ڈیکلیر کیا گیا وہ ایک اصل میں مقابلہ تھا ہم فلموں کے لیے گانے لکھوانا چاہتے ہیں تو شائر کا انتخاب کرنا تھا اس لیے آپ رائل پارک تشریف لائیے فلا تاری یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہم نے اس لیے مشاعرہ کرایا تھا اچھا ہم نے شائر چھوانا تھا اور اس کہ میرا تو یعنی اتنے بڑے بڑے شوار آم ام ہاں انتخاب خدا کیونے ہم نے سینکڑی اداری روپین لگایا ہے مشاعریت ملیے اب آپ تو چونی دے میں تو نہیں بابا یہ کام کرسے میرا باپ جو آیا وہ اس کے زیبار کرتے ہم نے نہیں ہم نے اتنا لگایا تو کہتے میں جب نام مانا تو اس نے بیل دی اندر بولایا اس نے دروازے کھٹ دیا بات کھٹ دو کیا کیا کرنے لگا تو اڈرار سے اس نے پسطول نکالا اور کہا سیدھی طرح سائنگ گروی کنکھرد اس سکتے دھاندانس دھاندلی سے انہیں سائنگ کرانی اس کے بعد زور سے کہ کامارا کالز جب میں ڈال لیا یہ آرٹیفیشل بستوال فلم ہو لیکن اب آف ہس گئے صحیح کہتے پھر میں نے کچھ فلموں کے گانے عمر مجبوری لکھے لیکن میں نے ان کو تنگ بہت کیا اتنا تنگ بنانی ہے شاید اس طرح میں جب تنگ کی اچھا آج کل آپ مشاعر زہرے آپ پڑھ دیں گرسے سے آج کل مشاعروں میں تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے تہذیب حافی جو آگیا آپ نے بات اس پر تھوڑا سے بتائیں اچھا خاص طور پر آپ کی آرڈینس خواتین بہت سنتی آپ زاہر قرآن مجید نے اس کی مضمت بیان کی شاعری یعنی مطلقا لیکن اس پھر علماء کرام استثناعات نکالتے ہیں کہ اچھی شاعری اس میں شامل نہیں لیکن یہ جو شاعری ہوتی اب وہاں لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھ ہیں پہلے یونیورسٹی ہیں کو محول ہمارے سامنے ہیں اوپر تو یہ جو عدب کے اندر ایک بیدبی سی شامل ہو گئی اس پر آپ کیا کہیں گے یقیناً یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے لیکن یہ میں ارز کرتا ہوں کہ مجھے پچاس سال اگر میرے بیس سال بائیس سال لکھا لیں ابتدائی زندگی کے تو پچاس سال میرے کچھ اس قسم کی اس قسم کے تجربات ہوتے رہے ہیں آج سے کوئی تیس سال پہلے مجھے یاد تحریک یہی جندت کے نام آئی تھی اور انہوں نے عربی کے الفاظ بڑے مذہق خیز انداز سے انہوں نے مورد بنایا اردو اردو عربی میں ڈال لگ کوئی گھر گھر اب میں بڑا مذہق خیز واقعہ سناتا ہوں ایک مشاعرے میں ایک شاہر صاحب آئے ان کا عشی مجھے ابھی تک یاد ہے چاند کیسے بھلا تلو ہو گا تلو ہو چاند کیسے بھلا تلو گا پہلے سورج کو تو غروب ہو یا گرو ہو آئے آسفور بڑے بڑے نہیں یہ مزاق تھا یا سیریس 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 ہماری ان کے ساتھ یعنی بچے تھے اس کے نجود ان سے بیعث کرتے نہیں کیوں مطلب وہ تجربل ہونے چاہیے جیسے بھی اچھا ارتقاء ہے اربی اور بیکی کتنا مصر کفیاد لگے گا کس نے کہنا دی میں کپڑے پہناؤں تو وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ محسوس کی ہیں آپ نے اس رویے کے نہیں یقیناً ہوتے ہیں دیکھیں تجربات ایک ہے کہ مزاق انداز سے آپ تجربات جیسے خالد مسعود ہے ہمارے والتان والے انہوں نے اردو پنجابی مکس کھر کے نیا ٹرین تھی پہلے کبھی کسی لیکن جس طرح شورت دعام حاصل ہوئی ہے خالد مسعود فائد وہ ایک نیا تجربہ ہے شروع شروع میں اردو والے کراچی والے ناراض بھی ہوئے ہیں یہ ہماری زبان کے ساتھ اردو کے ساتھ کیا کیا جا ہے لیکن این انہیں دنوں میں جب خالد مسعود مزاق کے افق پہ نمائیہ ہو رہے تھے اس حوالے سے اسی انداز کے اسی لحظے کہ آنیا شروع ہو گئے وارث ڈراما امجد اسلام امجد کا اتنا مشہور اپی ٹی وی پہ اس وقت مارکیٹے بند ہو جاتی تھی جب وہ ڈراما لگنا ہوتا اس وقت اسی طرح کہ اردو گل بھائی گئی تھی جہدری آشم سے تو یہ قبول کر لیا اسی طرح یہ جو ہے نا آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے کہ تیذیب تو بہت اچھے لوگ پسند کر رہے ہیں شاعری بھی ان کی محط تک بڑی مطلب ہے کہ مانخیز ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ عوام اس میں سے جو برزی نکال لیں اچھے شاعروں میں سے بھوڑی نکال لیتے فکر ارکس بقدر امت اوس تو اس طرح لیت ان کے بارے میں لو اس دن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح بھی شاعری جو ہے جنز والا جو شعر اس کا پیانو اچھی لگتا کچھ شعر حال کے ہر شاعر کلام آ جاتے ہے لیکن بار لوگ پسند کر رہے ہیں ہمارے ہماری شاعری ہے ہم ہی اس عید کے وہ ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے بڑوں کا احترام اپنی جگہ پر رکھ چاہیے پچھلے دن انہوں نے کہا ہے کشمیر فیسٹیویل میں بڑی ایلی ذریعون ہے اس طرح کا واقعہ تو آپ ان کو سن کے جائیے گا اس قسم ایسے تربیت بہت ضرور سامین کی بھی تربیت بنی چاہیے اور ان کو ایک عدب سکھا رہے ہیں تو بے عدبی کا انصر نکال دینا چاہیے اور سامنے سے اور ہم لوگوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے بڑے لوگ میرا شہر بڑا دل رکھتے ہیں الحمدللہ پچھلے دن باس تابش نے کچھ تنقید کی آئے وہ بڑے آدمی ہیں اپنے انداز سے بات کی تو ان کو برا نہیں منانا چاہیے بلکل ان کو بڑا دل بڑا آدمی بلکل سمجھانے کی انداز اس میں بیشک ٹائم ہوگئے کچھ سنانے کیا ہم تو گم ہوگے جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو یہ باتیں سنتے جائیں تو کیا کچھ بھی سر جو آپ کا پسند دیدا ہے کوئی نات کوئی اچھی جو آپ سمجھتے ہیں کوئی نظم سارے کلام ماشاء اللہ کے بڑے شاہ گار ہیں میں کوئی چوز تو نہیں کر سکتے تو آپ پر ہے جو آپ ایک ایک تیرا قول ہے حق شاہد عالم بے شک سمار ایک ایک تیرا قول ہے حق شاہد عالم ایک ایک میں سو سو ہیں سب شاہد عالم صلی اللہ علیہ ایک ایک میں سو سو ہیں سب شاہد عالم اللہ رے سن کر تیرا توحید کا پیغام اللہ رے اللہ رے سن کر تیرا توحید کا پیغام کفار کے سینے ہوئے شاہد شاہد عالم کفار کے سینے ہوئے شاہد شاہد عالم لگتے ہے مجھے تو تیرا مات تیرے آریز لگتے ہیں مجھے تو تیرا مات تیرے آریز قرآن مقدس کے ورق شاہد عالم قرآن مقدس کے ورق شاہد عالم جب جب تجھ تعلق کا خیال آتا ہے مجھ کو اللہ سنت اللہ سلیم جب تجھ سے جب تجھ سے تعلق کا خیال آتا ہے مجھ کو آ جاتا ہے مات پہ عرق شاہد عالم آ جاتا ہے مات دگنی سے بداری سات آیت کیونی سے ایک تو گناہوں سے بچنا خود بھی اور لوگوں کوئی بھی بچا اللہ اور جب ہم خود گناہ کرتے ہیں تو یہ نسبت سے ہمارے مات پر عرق آ جاتا ہے کہ سید ہو کہ یہ گناہ کر رہے ہو آ جاتا ہے مات پہ عرق شاہد عالم کیوں تج کے اسے میں تیرا دہلیز نشیم ہوں اللہ کیوں تج کے اسے میں تیرا دہلیز نشیم ہوں دنیا کے ہے دل میں یہ خلق شاہد عالم دنیا کے ہے دل میں یہ قلق شاہد عالم تائف میں لہو جس میں مقدس سے جو ٹپ کا تائف تائف میں لہو جس میں جس میں متحر سے جو ٹپ کا وہ بن گیا گردوں پہ شفق شاہد عالم لہو بن گیا گردوں پہ شفق شاہد عالم شیر دیکھیں گا کہ لا ریب وہ تیرے ہی تدبر نے کیے حل اللہ عبدالعود سچے توجہ فرمائی چھے کہ لا ریب وہ تیرے ہی تدبر نے کیے حل جتنے بھی مسائل تھے عدق شاہد عالم جتنے بھی آنے سے تیرے بن گئی گلزار کی تصویر آنے سے تیرے بن گئی گلزار کی تصویر دنیا تو تھی ایک سادہ ورق شاہد عالم دنیا تو تھی اسنا کو زلت سے نکالا جو حرم سے کفار کے چہرے ہوئے فق شاہد عالم تُو شاہد عالم ہے تو سلمان ہے ناجیز تُو تُو یا اے دو عالم ہے تو سلوان ہے ناجیز کیا اس سے ادا ادا تیرا حق شاہد عالم کیا اس سے ادا ہو تیرا حق شاہد عالم دنیا تو تھی ایک سادہ ورق آنے سے تیرے بن گئی گلزار کی دو سلوان تو تھی ایک سادہ ورق شاہد اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ ناجیز مات میری تشنگی کبھی دور نہیں ہوگی اور انشاءاللہ میرا ایک دور ہے کہ لہور جاؤں تو انشاءاللہ ایک دفعہ گلانی صاحب کھل کے شروع سے آخر تشاری والے لیکن یہاں چونکہ آپ کو بتا ٹائم کی لیمیٹیشن اور ابھی ہم نے نماز پڑھ نہیں یہ بھی بتا دو میں آپ کو تو صرف بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور میری خوش بختی ہے کہ جب گرانی صاحب کا پروگرام مندنہ کراچی آنے کا تو اور بہت سارے لوگوں کو میسیج کرتے ہم مہموشی بھی کرتے تو یہ میرے لئے بڑی سعادت بختی کی بات ہے کہ اللہ ان کا محبت سلامت رکھیں میرے انشاءاللہ ہماری نجات کے لئے بہت معامن ہوگی جی تو بہرحال اجازت دیج اپنے خیال رکھی فیڈبیک آپ نے دینا گرانی ساتھ گوشاہ دیں گی ہم انشاءاللہ رکھی اپنا اللہ اسلام